موسیقی فری ناج جی گرو جی کو الگ آدیش مہ بھگوٹی کو الگ آدیش رانچی والے بہی رب بابا کو الگ آدیش آپ سبی کو آدیش آدیش سب سے پہلے مہا شیو راتری کی انانت شبکامنا ہے انانت کوٹی شبکامنا ہے مہگوان مہاکال مہا دیو آپ سبی کی رکھچہ کریں آپ لوگوں کو جیوانوے وردھی دیں ایسی میری پراتھنا ہے آج شیو راتری ہے شیو راتری کا مہتو یہ ہوتا ہے مہا شیو راتری کا کہ ایسا مانا جاتا ہے کہ آج کے دن مہا دیو اور گورا کی شادی ہوئی تھی بیوہ ہوا تھا تو آج کے راتری میں مانیتہ یہ ہے کہ لوگوں کو رات بھر جگنا چاہیے تو اگر آپ کو رات بھر جگنا ہے تو آپ کے پاس سادنہ ویدھان منتر کچھ تو ہونا چاہیے جس سے کہ آپ پوجا کر لے تو آج وہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج رات میں آپ کیا کریں گے سب سے پہلے جو مہا شیو راتری میں آپ کو وستو چاہیے وہ ہے ایک تو شیو پارواتی کی ایک تصویر جس پر آپ دھیان کندرت کر سکیں دوسرا ایک شیو لنگ جس پر کہ آپ پوجا کریں گے دیکھو شیو لنگ کا مہتو کیا ہے شیو لنگ میں لوگ سوچتے ہیں کہ صرف شیو کا آواز ہوتا ہے لیکن جو ارگا ہوتا ہے وہ بھگواتی کا صور پہتا ہے شیو لنگ کے اوپر میں لال فول نہیں چڑھتا ہے لیکن جو نیچے ارگ ہوتا ہے اس میں لال فول ہی چڑھتا ہے ٹھیک ہے تو شیو لنگ کی پوجا کریں گے تو شیو لنگ اگر آپ لوگوں کو گھر پہ رکھنا ہے تو کون سا شیو لنگ رکھیں گے دیکھو شیو لنگ رکھنے کے لیے آپ کو یہ تیع کرنا ہوتا ہے کہ آپ کس دیوتا کو ارادھیا منتے ہیں ٹھیک ہے تو مانن کے چلیے آپ کو کو کبیر کو ارادھیا من کر کے جیون میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو کبیر کی سادھنا کرنی ہے تو آپ کو سنہرے رنگ کا شیو لنگ رکھنا چاہیے اشونی کمار کی سادھنا کرنی ہے تو پیتل کا رکھنا چاہیے ناگ دیوتا سرد دیوتا کے اگر پوجا کرتا ہے تو چندن کا رکھنا چاہیے لکشمی ماں تک کے اگر آپ پوجا کرتے ہیں لکشمی کو ارادھیا منتے ہیں تو اس پیٹک کی آپ کی چاہیے جو سوری نارائن کو منتے ہیں ان کے لیے تامر کا شیو لنگ ہونا چاہیے اور وشنو جی کے لیے کہتے ہیں کہ نیل منی کی ہونی چاہیے چندرما کے لیے موتی کا تو یہ الگ الگ شیو لنگ ہے ہم لوگ گھر میں دو طرح کا شیو لنگ ابھی میرے جو شیش ہیں جن کو میں بتاتا ہوں ان کو چاہے تو رودراکش کا کال آگنی رودرا ستھاپت کرنے کے لیے بولتا ہوں یا پھر سپیٹک کی شیو لنگ میں آپ لوگوں کو بولتا ہوں تاکی ویر آگے کے ساتھ آپ لوگوں کے پاس دھانا اور دھانیا دونوں آئے ٹھیک ہے نا تو جب آپ شیو لنگ لیتے گو شیو لنگ کے بارے میں دو تین چیزے سمجھ لو بانلنگ اور شیو لنگ کے انتر ہے بانلنگ میں بندو ہے جو ناد ہے وہ بندو سے الگ ہوتا ہے اور اور جب شیو لنگ ہوگا تو ناد اور بندو ایک میں جڑا رہتا ہے ٹھیک ہے دونوں ایک دوسرے میں جڑے رہتے ہیں تو بانلنگ کی پوجہ کب کرتے ہیں جب تانتر اکتر ویدی سے پوجہ کرتے ہیں تاکہ شیو کی پوجہ الگ ہو جائے اور بھگواتی کی پوجہ ہم الگ سے کر سکے ٹھیک ہے ایسے شیو لنگ کا چار پرکار ہوتا ہے ایک تو سویم شیو لنگ بولتے ہیں جس کو جو پرانے زمانے میں ریشیوں نے دیوتاؤں نے پرکٹ کیا جیسے جس میں بارہ جوترگ لنگ آتے ہیں ٹھیک ہے ایک بندو لنگ ہوتا ہے بندو لنگ کا میں نے آپ لوگوں کو بولا تھا میں بتاؤں گا کیسے بناتے ہیں ابھی بتایا نہیں ہے اس میں ایک پٹ پہ مطلب ایک ویدکا پر منتر سے شیو لنگ کی رچنا ہوتی ہے اس میں شیو لنگ کی تزویر نہیں ہوتے وہ منتروں سے شیو لنگ کی رچنا ہوتی یہ بھی گھروں میں رکھنے کے لئے بہت اتم شیو لنگ ہوتا ہے پھر ہوتا ہے پرتشت لنگ جیسے ابھی میں نے آپ کو بولا کہ ہم لوگ لنگ رکھیں گے یہ پرمننٹ نہیں ہوتا یہ ہمیشہ ہلتے رہے گا گھر کے لئے پھر چر لنگ ہوتا ہے جیسے آج شیو لنگ بہت جگہ پہ گھی کا شیو لنگ بنے گا ٹھیک ہے کہ بھانگ کا شیو لنگ بنے گا تو اس کو چر لنگ بولتے اور گرو لنگ ہوتا ہے جو کی آپ کے گرو مہراج نے کہ ستھاپیت کیا ہے تو وہ شیو لنگ گرو لنگ ہوگا تو یہ پانچ لنگ کی پوجا ہوتی ہے ہمارے جو ساناتن دھرم ہے اس میں ہم لوگ اس میں پرتشت لنگ کی پوجا کریں گے سپیٹک کا شیو اور اس پہ ٹک کا ہی ارغہ ٹھیک ہے انت کال سے جو پرنو لنگ ہے اس کا یہ سب صرف ایک روپ ماترہ ٹھیک ہے اب کیا کریں گے اب ان کو سنان کرائیں کیسے سنان کرائیں تو پنچ گو جس پنچ گو میں کیا آتا ہے گائے کا گوبر گو مت گی اور مدھو ٹھیک ہے جب ان پانچ کو ملاتے ہے تو پنچ گو بنتا ہے پنچ گو ہم لوگ پنچ آمریت نہیں پنچ گو تو پنچ گو بنا کر شیو لنگ کرائیں گے اس ٹھٹ مورتی کو پرنام کریں کیسے اوم سر و نمہ اوم بھو نمہ اوم رود نمہ اوم اوم اگر نمہ اوم بھیم نمہ اوم ایشور نمہ اوم مہا دیو نمہ اوم پش پتی نمہ ٹھیک ہے تو جب اتنا کر لیں گے اس کے بعد پنچ آمریت سے پنچ آمریت میں پھر کیا آئے گا دود آئے گھ آئے گھ گھ آئے گھ آئے اور گھ جلائے گا پھر مہا دیو کو سنان کرائیں جو شیولنگ ہے جو بندو ہے جو ناد ہے اس کے اوپر ہم لوگ آگ کے فول کا مالا دیں گے اور جو ارگ ہے نیچے میں اس پر ہم لوگ اڈھول کا لال فول کا مالا دیں گے جو دشا رہے گا وہ نوات رہے گا ارگ ہے کائدے سے جب آپ شیولنگ کی ستھاپنا کرتے ہیں تو ان کے ساتھ پنچ مکھی ناغ ہونا چاہیے ایک سپٹک کی نندی ہونی چاہیے اور ایک کالے پتھر کی نندی چاہیے بہت لوگ دھن پرابتی کے لیے ایک کچھوہ بھی رکھتے سپٹک کیا پتھر کا ٹھیک ہے اتنا جب آپ لوگ ستھاپنا کر لیں گے تو اس کے بعد منتر سے پوجا شروع کریں کیونکہ ہم لوگ اگھور پتھر تیسے کریں گے تو سب سے پہلے وینے یوگ کر لیں اوم آششری اگھور آشتر منتر اگھور رشی ترشت چند اگھور رد اگھور آشتر آشتر اگھور آشتر اگھور آشتر اگھور آشتر اگھور آشتر اگھور مہا دیو کا جب شیو راتری کو پوجا ہوگا تو تین دیوتو کا پوجا ایک ساتھ ہوتا کنکہ گنپتی مہا دیو اور سوری نارا سب سے پہلے آپ گنپتی کا 108 بار جا مہا 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 جب گنپتی کا جا پوجا مہا شیو کریں گے مہا شیو کریں گے کس منتر مہا پہلے بھی مہا شیو 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 ہاؤں نمشو آئے اس منتر کا بدھان تو ایک لاگ جاب کا ہے پوری رات میں لیکن جتنا بھی شکچم ہو کیونکہ میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ جو بھی بدھان لکھے گئے تھے وہ پہلے کے یوگوں میں لکھے گئے تھے کہا جاتا کہ ہر یوگ میں دن ایک چوہتھائی گھنٹے گھٹا ہے انسان کی آئیو ایک چوہتھائی گھنٹے گھٹی ہے ٹھیک ہے تو جو ہماری جو چھمتا ہے وہ بھی ایک چوہتھائی ہو جاتی ہے تو راتری میں جب آپ پوجہ شروع کریں گے اور جب تک صبح نہیں ہوتا ہے مطلب 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 مطلب